اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل انفرمیشن ورڈ میں آپ سب کو ویلکم اس ویڈیو کو دیکھ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ زیادہ نمبر لے سکیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئی فارمولا نہیں بلکہ ایک تیکنیک بتانے والا ہوں کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں ایک میتھڈ ہے کہ آپ اس کو رٹا لگا لیجئے لیکن رٹا لگانے سے ہمارے اس سارے کنسپٹ ہمارے اس سارے کنسپٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پاتی وہ کنسپٹ ہمارے لیے صرف چند الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہمیں کسی بھی وقت بول سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو رچارڈ فائن مین کی تقنیک کے بارے میں بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو ایک دم پورا اور ایک دم اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ کی اس کنسپٹ کے متعلق انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی پاکستان میں بہت زیادہ لوگ زیادہ طور پر رٹا لگاتے ہیں کچھ سٹورنٹ سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ اس حد تک زیادہ نہیں ہوتی فائن مین ٹیکنیک آپ کو فالتو کی چیزیں یاد کرنے کے بارے میں نہیں کہتی جب بھی آپ کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اس ٹاپک کو چوز کر لیں جو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے اندر تیگ کر لیں کہ آپ اس ٹاپک کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں یہ ہے ریچارڈ فائن مین صاحب ان کو دنیا کا گریٹ ایکسپلینر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی مشکل سے مشکل کنسپٹ کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھا سکتے تھے یہ اس انسان کو بھی ایک دم اچھے طریقے سے سمجھا دیتے تھے جس کو اس کنسپٹ کے متعلق اے بی سی بھی نہیں پتا ہوتی تھی جس کی وجہ سے ایلبرٹ آئنسٹائن بھی ان کے دیوانے تھے پر بل گیٹس کو ان کے پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے ان کے سارے کے سارے لیکچرز کے رائٹس خریدے اور ان کو فری میں اویلیبل کروایا اب ہم اس تقنیق کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس تقنیق میں کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے چار سٹیپس بتائے گئے ہیں سب سے پہلے ٹاپک ہے چوز اینی بھی ٹاپک آپ جس ٹاپک کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے چوز کر لیں اس کا دوسرا سٹیپ ہے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں اس میں آپ کو صرف دوسروں کو سکھانے کا بہانہ کرنا ہے اور صرف ایکٹنگ کرنی ہے پہلے آپ اس کنسپٹ کو اچھی طرح سے پڑھئے اور اس کے نوٹس تیار کیجئے اور اپنے ذہن میں یہ رکھئے کہ آپ یہ نوٹس ایک پانچ سال کے بچے کے لئے تیار کر رہے ہیں آپ کا کنسپٹ اگر کوئی پانچ سال کا بچہ پڑھے آپ کے نوٹس سے تو پانچ سال کے بچے کو ایک دم کلیر ہو جائے گے کہ یہ کنسپٹ کیا ہے اور آپ تصور کریں کہ ایک پانچ سال کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو یہ کنسپٹ سکھا رہے ہیں تیسرا سٹیپ اگر آپ کو پانچ سال کے بچے کے لئے وہ کنسپٹ بنانے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ واپس سٹیپ 2 پر جائیں اور اس کنسپٹ کو اور بھی زیادہ سمپلیفائی کریں سیکنڈ سٹیپ کو آپ اس وقت تک فالو کریں جب تک آپ اس کنسپٹ کو بہت زیادہ سمپلیفائی نہیں کر لیتے اور آپ کے اندرسینڈنگز اس کنسپٹ کے متعلق بہت زیادہ نہیں بڑھ جاتی ہیں چوتھا سٹیپ سمپلیفائی یور لینگویج آپ نے اس کنسپٹ کے اندر کہیں نہ کہیں مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہوگا آپ ان الفاظ کو فوراں نکال دیں اور ان کی جگہ ڈکشنری میں سے آسان الفاظ کا انتخاب کریں یعنی کہ الفاظ کو بہت زیادہ آسان جائیں مجھے پتا ہے کہ یہ طریقہ آپ کو رٹا لگانے کے لیے ذرہ بھی فائدہ من ثابت نہیں ہوگا لیکن اس طریقے سے سمجھا ہوا کنسپٹ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا وہ کنسپٹ آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور اس کنسپٹ کے متعلق آپ کی اندرسینڈنگز بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ آپ اس کو بار بار روائز کر چکے ہوگے یہ طریقہ آپ کو ایک ایکٹیو لرنر بنائے گا اس طریقے کو استعمال کر کے آپ کو اپنی ٹیکس بکس بورنگ نہیں لگیں گی آپ کے ساری بکس کو ملا کر کل ملا کر ان میں صرف ڈیٹھ سو سے زیادہ کنسپٹ نہیں ہوگے وہ سارے کے سارے کنسپٹ اس عمل کے دوران آپ کی زندگی کے بہت قریب ہوں گے اگر آپ ان کنسپٹ پر چلتے ہوئے ان سارے کنسپٹ کو پڑھیں تو آپ کو سٹیڈی کے لیے بہت مزا آنے والا ہے اگر آپ سوچتے ہو کہ انگلیش کے پیراغراف کو رٹا لگا کر ان رف الفاظ کے مجموعے کو اپنے دماغ میں رکھ کر آپ کی زندگی میں کبھی بھی اس پڑھائی سے کوئی تبدیلی آئے گی یا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو آپ بالکل غلط ہیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہو آپ اتنا ہی زیادہ کماتے ہو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ بڑھو گے لیکن یہ بالکل غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ بچے جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ بڑھیں گے وہی ان کی آگے زندگی میں کام آئے گا آپ اپنا رٹا بڑھاتے ہو اپنا علم نہیں بڑھاتے اور جب تک آپ کا علم نہیں بڑھے گا آپ تب تک نہیں بڑھ سکھو گے اگر سکول اور کالج میں زیادہ نمبر لینے والے اگر زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے تو پھر بل گیٹس اور سٹیف جوبز اپنے کالج کے ٹاپرز ہوتے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کسی پیرہ گرہ آپ کو اپنے دماغ میں چھاپنے سے کچھ نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا وہ علم آئے گا تو پھیر ہی ہوگا تو دوستو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ آپ کچھ بھی پڑھنے بیٹھیں کچھ بھی آپ سیکھنے بیٹھیں سب سے پہلے آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مکمل سمجھنا ہے رٹہ نہیں لگانا رٹہ لگانے سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کچھ وقت کے لئے یاد رہے گا سارے زندگی کے لئے آپ کو یاد نہیں رہے گا آپ کو پیپر زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے رٹہ لگایا وہ ہوگا سمجھا وہ نہیں ہوگا تو رٹہ لگانے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ کے دماغ سے اڑ چکا ہوگا سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے دماغ میں رہے گا آپ اس کو سیکھ چکے ہوگا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوگا اس لئے چاہے وہ پیپر ہو چاہے وہ زندگی کوئی بھی فیوڈ ہو وہ آپ کو نہیں بھولا ہوگا کیونکہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوگا کسی اور کا آپ سمجھیں گے تو جب آپ اس کو آگے ڈلیور کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا فین مین کی ٹکنیک ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم رٹا نہ لگائیں اس کو آگے ڈلیور کریں اس کو ہم سمجھیں جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گا بس دوستوں یہی ہے کہ آپ اگر کسی کو سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ آپ کو کامیاب کرے گی تو ہماری یہی دعا ہے اللہ کو کامیاب کرے مزید ہماری اچھے چی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید اچھے چی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نہ خیال رکھیں گے ناظرین اللہ حافظ